اسلام علیکم کیا حال چالیں امید کرتی ہوں کہ ٹک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلے جی ایک زبردست رییکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل ووچ کرنا لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لاز بھی کرنا تو چلے جی جلدی سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر بات کرنا جاؤں گی نجمہ کی ویڈیو پہ نجمہ کا ویڈیو آیا اور نجمہ نے ویڈیو کے اندر بولا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے اپنے لیے گھر جو ہے دھونڈ لیا ہے بہاولپور سائٹ پہ جہاں پہ ان کی وہ آئیشہ سسٹر رہتی ہیں وہاں پہ کہا کہ بھائی میں وہاں پہ ہو سکتا ہے شفٹ ہو جاؤں کوئی گھر ہے کافی اچھا ہے اور رینٹ وغیرہ بھی بتا رہی تھی کہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو بولا کہ پ کان مجھے لے کر دے دے کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جو ہے یہاں پر آنا ہے اچھا جی انہوں نے یہ ایک اور بات بولی کہ اگر میں یہاں پر آئی کیونکہ ان کی دماغ میں کافی ساری باتیں تھیں جو کہ ان کے ہزبنڈ ان وائف کی بیچ میں ہوئی ہے یعنی کہ فاروق بھائی کے فاروق بھائی نے بولا ہے اگر وہاں پر آپ گئیں یعنی کہیں پر بھی یہ جائیں گی شفٹ ہوں گی تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ مطلب میں نہیں ر ہوں گا اور اس کے بعد جو ہے تمہیں مطلب اپنے گھر میں بھی انٹری نہیں ملے یعنی اگر ایک بار نجمہ نے وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھایا اپنے بچوں سمیت وہاں سے گئی تو اس کے بعد فاروق اس کو انٹری نہیں دے گا اور اس کے بعد ہوں گے تماشے یعنی کہ ادھر بھی کانٹروورسی آنے کی کوئی مجھے چانس نظر آ رہا ہے کوئی مطلب مجھے وائفز آ رہی ہیں ادھر بھی مطلب فاطمہ سائیڈ لوگوں کی طرف بھی یہی لگ رہا ہے اور ادھر بھی یہ والا سین ہو ر ہے کیونکہ اگر زبردستی والی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ کانٹروورسیاں شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں پر یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فاروق چاہتا کیا ہے اور کیا نہیں چاہتا تو انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ اس گھر میں آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں رہے گا یعنی کہ فاروق کسی بھی طریقے سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے وہ کہتا ہے تم اگر گئی تو میں وہاں پر نہیں آوں گا اور اگر تم وہاں پر بھی گئی اور تمہیں یہاں پ کچھ خرافاتی چل رہا ہے جو کہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں دیکھنے کو ملے گا وہ بھی نجمہ کے اچھا جی یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے بولا کہ نجمہ جو ہے وہ اسلام آباد جائے گی اسلام آباد جائے گی جب وہ بہاول پور جانے کے لیے فاروق راضی نہیں ہے تو اسلام آباد کے لیے بھی شاید وہ نہ ہو کیونکہ اگر وہ چلی گئی تو باقی جو گھر کا ذائر سے بات ہے کھانا پینا بھلے ہفتے میں ایک دن یا دو دن ب بھی آ کے رہنا تو وہ سارا کچھ تو نجمہ ہی اور اس کی بچیاں ہی کرتی ہیں تو وہ ساری چیزیں اس کو وہاں پہ میسر نہیں ہوگی لیٹ سی کہ نجمہ کی یہ گاڑی کہاں جا کے رکھتی ہے بیچ میں فاروق جو ہے وہ کمپرمائز نہیں کر رہے تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے تو خیر اچھی وائبز نہیں آرہی ہے دربی اچھی وائبز نہیں آرہی ہے ہر طرف مجھے سمیل ہی سمیل آ رہی ہے ہر طرف کچھ نہ کچھ پک رہا ہے کچڑی پک رہی ایک طرف فاط فاطمہ ڈیڈی اور سنیا کی کچڑی پک رہی ہے وید نینہ این چاروخ بھی اب شامل ہو گئے اور ایک طرف ان کی کچڑی پکرے کے امکانات ہے لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا یہ تھا نجمہ کی ویڈیو کا اپ ڈیٹ جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ایک اور بات بھی انہوں نے بولی کہ میرے والد صاحب نے مجھے بدوائے دی میں نے تو ان کا بالکل بھی ویڈیو نہیں دیکھا وہ اس طرح بولتے ہیں کان میرے پک جاتے تو میں نے نہیں دیکھا مطلب اچھا نہیں لگت گھس کے مجھے سننا پڑتا ہے لیکن ان کی ویڈیو سے مجھے پتا چلا کہ ان کو پھر سے کوئی بدوائیں شدوائیں دی کہ تم در بدر کی ٹھوکرے کھاتی رہو گی تم وہی رہو اس طرح کر کے انہوں نے شاید کوئی باتیں کری ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب اتنی مبارک جگہ پہ جاکے مجھے بدوائیں دیتے ہیں اور میں نے تو معاف کر دیا ہے وہ اسی بات پہ چڑے ہوئے ہیں کہ بھائی میں نے ان کی پولیس کمپلین کیوں کی جب ایک باپ اس حد تک بغیرتی کرتا ہے ہے اپنی بیٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے ہے تو وہ مرد ٹھیک ہے تو بیٹی ہونے کے ناتے یا عورت ہونے کے ناتے بیٹی نہیں عورت ہونے کے ناتے اگر وہ باپ نہیں رک رہا نہیں رک رہا تو کمپلین بنتی ہے اور اس طرح کی کریکٹر اسیسینیشن سوشل میڈیا سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کی بیستی ساری زندگی رہتی ہے اب مر بھی جاؤ تو وہ ویڈیو سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے جب تک یہ ایپ موجود ہے اینیوے یہ تھی میری ان چیزوں کے اوپر بات نجمہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے میں اپنی بات پہ قائم ہو میں اپنی بات پہ قائم ہو اس وقت جو میں نے آپ کی لیے کیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا آپ معاف کریں یا نہ کریں لیکن میں نے اچھا کام کیا یہ ان کا کہنا ہے اور مجھے بھی کوئی برائی نظر نہیں آتی اگر ایک مرد اٹھ کے چاہے وہ باپ ہو بھائی وہ شہر ہو کوئی بھی اگر ایک شہر اٹھ کے بیوی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے یا بیوی کو غلط سلط بول تو اگر ایک بیوی اٹھ کے اس کے اوپر کیس کر سکتی ہے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ڈیورس تک معاملات چلے جاتے ہیں لوگوں کے نا ایسے کپلز ہوتے ہیں تو پھر جہاں پر باپ اٹھ کے بیٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے اس کے یار گنواتا ہے تو بیٹی کو بھی کرنا چاہیے تو یہاں پہ بائیس نہیں ہونا چاہیے کہ شہر کے لیے نہیں اور باپ کے لیے تو کیوں ہے تو مرد ہی نا اس طرح کوئی بھی مرد اٹھ کے آکے اور کسی کی بھی بیٹی ی ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اگر ایسا ہے تو سوچئے کہ اس کی نظر میں عورت کی کوئی ویلیو اور کوئی رسپیکٹ موجود نہیں ہے اینیوے یہ تھا ان کا ویلوگ جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا شورٹ شورٹ میں مین وین پوائنٹس آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا ہے اچھا جی یہاں پر آ جاتے ہیں آج جو ہے ستارہ کا ویڈیو جو ہے آیا ہے اور ستارہ کا ویڈیو میں نے کمنٹ بھی کیا خیر لیکن میں آپ کو مطلب اس کمنٹ کے حوالے سے بھی بتا دیتی ہوں کہ میرے دماغ ہمیں کیا چل رہا تھا بہت زیادہ مجھے کمنٹس آ رہے تھے مجھے انسٹرگرام پہ بھی میسجز آ رہے تھے کہ بھئی ستارہ کا ویڈیو کیوں نہیں آ رہا آپ معلوم کر کے دیکھئے ٹھیک تو ہے سب یہ وہ تو یار ہم لوگ ہر ٹائم پہ ہر دفعہ مطلب آویلیبل نہیں ہوتے اور نہ ہی بار بار کسی کو میسج کر کے تنگ کیا جاتا ہے یہ تو یار ہر انسان اپنی لائف میں مصروف رہتا ہے تو ہماری بھی اپنی زندگی یہ لائف ہے اور ہم بار بار کسی کو جا کہ ڈسٹرب کریں کسی کی پرسنل لائف میں گھس کے اس کو وہ کریں کہ بھائی ویلوگ کیوں نہیں آ رہا تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا اچھا نہیں لگتا مطلب بری بات ہے نا مطلب بار بار کسی کو تنگ کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ستارہ کو یہی سے ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ستارہ آپ جو ہیں کچھ دن سے کافی بہت زیادہ کافی مطلب سلولی چل رہی ہیں بہت زیادہ آپ سلولی چل رہی ہیں آپ کے ویلوگز اتنے اچھے ٹائم پہ آ رہے تھے ابھی پھ مارجنگ آپ کا جو ہے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے ڈاؤن ڈاؤن آپ فیل کر رہی ہیں لیکن میری بات غور سے سنی ہے دیکھیں لائف میں آپ کے اپ اور ڈاؤن آنگی یوٹیوب پہ آپ کا یہ والا جو ہے یہ سارا چیز جو چل رہا ہے یہ بہت ٹائم تک چلے گا جب تک آپ ویلوگنگ کر رہی ہیں یہ سب کچھ چلتا رہے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جو ہے بلکل یہ کونے میں بیٹھ جانا ہے کسی کی وجہ سے ویلوگ نہیں آ رہا کبھی کوئ ایسی بات آ جاتی ہے آپ ویلوگ بھی نہیں ڈالتی سمٹیم آپ ہٹ جاتی ہیں اور بہت زیادہ ڈاؤن ڈاؤن فیل کرتی ہیں یہ والی چیزیں نہیں کریں آپ کو کام کرنا یہ آپ کا جوب ہے یہ آپ کا کام ہے تو آپ کو اپنے کام پہ فوکس رکھنا ہے اور اپنا ویلوگ جو ہے نا وہ ٹائم پہ ڈالنا ہے دو تین دن چار دن سے میں دیکھ رہی ہوں آپ بہت زیادہ مطلب سلولی سلولی مطلب ایسے مطلب ہو جاتا ہے نا انسان میں صرف آپ کو بوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا آپ کا یہ جوب ہے آپ کا یہ کاروبار ہے آپ کا یہ کام ہے آپ کے ہیٹرز یہی تو چاہتے ہیں آپ کے ہیٹرز یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ یہ والے کام کریں آپ یہ نہ کریں آپ اپنا ٹائم پہ جو آپ کا میرے جرمنی کے گیارہ بجے دس بجے گیارہ بجے ستارہ کا ویلوگ آ جاتا ہے اور پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کا ویلوگ آنا چاہیے اور ویلوگ جو ہے ٹائم پہ اپلوڈ ہونا چاہیے سب انتظار کر کر کے کر کر کے نہ تھک جاتے ہیں لوگوں کے ڈیٹا بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوپیر کے کھانے میں لگ جاتے ہیں روٹین ان کی مطلب جیسے بنی بھی ہے ناشتے کے ساتھ آپ لاؤگ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں مینج کرنی ہوگی کام الگ ہے اور آپ کی سٹریس الگ ہے ہر چیز انڈرسنینڈ کرتی ہوں میں لیکن آپ کا کام کام ہے آپ نے پیچھے نہیں اٹنا آپ کے ویورز جو آپ کی کنیکشن ہے وہ پھر کنیکشن آپ کا ٹوٹتا جائے گا جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی اور آپ کے کوئی بھی فین نہیں چاہتا ٹھیک ہے تو یہ ایک نصیحت آپ اپنے پلو سے بان لیں آج آتے ہیں یہاں پہ ستارہ کی ویڈیو پہ ستارہ کا جو آج کا ویڈیو آیا ہے اتنے دنوں بعد ستارہ کا آج ایک ریلیکسنگ ویڈیو میں نے دیکھا ایک ایسا ویڈیو ہوتی ہے نا میرے پاس میری ایک بہن کا میسج آئے کہ آج ستارہ جو تھی وہ پروپر ہاؤز وائیو لگ رہی تھی اور ایسے ہاؤز وائیو لگ رہی تھی صبح جو ہے سکول بچوں کو لے کر جانا اس کے بعد واپس لے کر آنا اس کے بعد جو ہے ٹیوشن کے لے کر جانا پھر واپس لے کر آنا ایک پروپر روٹین دکھائی اس نے اس کے بعد جو ہے کھانا وانا جو بھی سارا کچھ تھا ایک ریلیکسنگ ایک نورمل لائف کا ایک ولوگ جیسے نہیں ہوتا بلکل وہ ولوگ تھا سارا کچھ اتنا اچھا تھا اور مطلب کافی تحریفیں میری سسٹر نے وہ کر رہی تھی اور میں نے بولا یار آج مجھے بھی دیکھ کے ایک ہوتا ہے نا پرسکون کوئی چیز نہیں تھی کوئی اپنڈ ڈاؤن اتنا پرسکون ولوگ تھا نا اس طرح کے پرسکون ولوگ آپ کے بہت ٹائم پہلے آتے تھے بہت پہلے تقریباً دو سال تو ہو گئے جو ستارہ جاتی تھی نیچے دودھ لے کر آتی تھی جو ستارہ جاتی تھی بچوں کو سکول لے کے جاتی تھی جو ستارہ جاتی تھی نیچے بچوں کے ساتھ کبھی رکشے میں گھر کا سودہ لینے کے لیے کبھی دکاندار کے پاس بچوں کے ساتھ جانا ان کی یہ چیزیں کریدنا یہ ستارہ آج نظر آئیے پرانے والے ولوگز کی آپ نے یاد دل آئیے بہت سارے لوگوں کو بہت ریلیکسن ولوگ تھا کیونکہ ساجد بھائی جو تھے وہ گئے ہوئے تھے ان کا ستارہ کا فون خراب ہوا تھا وہ لے کر گئے ہوئے تھے اور ساجد بھائی پیدل گئے ہیں وہ بزار تھا راجہ بزار ہے کون سا ہے وہاں پہ گئے اور ساجد بھائی آپ بھی مطلب اچھی بات ہے آپ نے آج کا آپ کا جو ویڈیو آیا وہ بھی پروپر آپ کا بہت اچھا ویڈیو تھا ستارہ کو آپ کے ولوگ میں دیکھ کے نا دل سے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو دکھایا وہاں پہ ستارہ مطلب کر رہی تھی کافی مطلب ریلاکس نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد وہ دوبٹا سر پہ پینک ایسے کر گیا مطلب تنگ کر رہی تھی مطلب تنگ نہیں ہے اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے نا ایک نارمل جیسے ولوگز ہوتے نا ہم روٹین جیسے چل رہی ہوتی ہے گھر میں ہم بھی ایسے ہی ہیں مطلب وہ لگ رہا تھا اور اچھا لگا ساجد بھائی کے ولوگ کے اندر ان کو دیکھ کے اچھا لگا سارا یہاں پر بات سٹارٹ کرتے ہیں رمضان جو ہے وہ ستارہ کی ویڈیو میں بلکل بھی نہیں دکھا اور ساجد بھائی نے ایک کلپ لیا کچن میں گئے تو وہی مطر آلو مطر بنایا تھا انہوں نے تو وہاں پہ وہ کڑسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور کڑسی پہ بیٹھنے کے بعد وہ اسے پتہ نہیں اس نے کچھ بولا سرائی کی میں مجھے سمجھ نہیں آئے تو ساجد بھائی نے بولا کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے کوئی نہیں تم چل کرو ٹینشن نالو ایسے کر کے اس کو چل آؤٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا تم نے آج بات کی اپنی فیاملی سے تو وہ وہاں پر بیٹھ کے جیسے گھوٹا نا انسان جیسے شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا تو وہ والا تھا اور میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں بہت سارے لوگوں کو مطلب بہت ساری چیزیں اچھا بہت سارے لوگ آپ ہی لوگ ہیں میری بہنیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا میں ریاکشن میں بولتی بھی نہیں ہوں میں بولنا بھی نہیں چاہتی میں چاہوں نہ میں بہت ساری چیزیں پروف کے ساتھ لگا سکتی ہوں لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ نہیں چھوڑو مجھے کیا کرنا کسی کو وہ کر کے انہی مدب رمضان اور انہی ساری چیزوں کو ریلیٹڈ ساری چیز ہیں اب یہ خیر انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مافی تلافی ان کی ہو گئی ہے اور ماف کر دیا گیا ہے اور کیونکہ وہی تھا تو اس طرح سے اپنے کام پر فوکس کرو اگر وہاں پر ہو سنسیریٹی کے ساتھ رہو ایک میسیج ہے میرا رمضان کے لئے شورٹ میں کچھ بھی نہیں بولوں گی کچھ بھی نہیں بولوں گی کوئی پروف بھی نہیں لگاؤں گی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس پروف تک ہے یقین کریں خدا کی قسم لیکن نہیں لگاؤں گی صرف یہاں پر ایک چیز رمضان آپ کے لئے بولوں گی ایک میسیج ہے میرا وردہ خان کی طرف سے آپ کو ایک میسیج ہے کہ آپ جو ہیں سنسیریٹی کے ساتھ اس گھر میں رہیے خدا کا واسطہ ہے کسی کی باتوں میں مت آئیے ستارہ کے گھر کی بات ستارہ سے بغیر پوچھے اس کے دشمنوں سے اس کے دوستوں سے بھی آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے تک رہیے اپنے تک رہیے آپ اپنے کام پر فوکس کریے آپ اپنے بچوں کو دیکھئے اگر آپ آپ نے کل ویڈیوز ڈالی تھی کلپس ڈالی تھی میں بہت شرمندہ ہوں بہت زیادہ شرمندہ ہوں آپ کے کچھ کمیٹس بھی میں نے دیکھے وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت گندے کمیٹس کیتے لیکن آپ نے ریپلائی میں بھی خوب گالیاں دیوئی تھی آج صبح میں نے وہ کمیٹس دیکھے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ اگر وہاں پہ اپنے مافی تلافی آپ کی ہو گئی ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے میں یہ ویڈیوز کی بتا رہی ہوں ان چیزوں مافی تلافی کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہوئی ہے نہیں ہوئی کیونکہ ستارہ نے مینشن نہیں کیا تو مجھے اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے مطلب ساجد بھائی کی ویڈیو سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کی مافی تلافی ہو گئی ہے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ریلاکس تھے لیکن تھوڑے سے مایوس بھی لگ رہے تھے اور تھوڑے سے افسردہ بھی لگ رہے تھے تھوڑے سے شرمندہ بھی لگ رہے تھے تو کسی کی باتوں میں کبھی بھی مت آئیے گا بہت ساری شادی شدہ لڑکیں ہیں جن کی نئی شادی ہو جاتی ہے تو بہت ساری اپنی گھر میں مثال کے طور پر شیطان صفت عورتیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو جینے نہیں دیتی سسرال میں یا بہنوں کو جینے نہیں دیتی سسرال میں یا بھابیہ جینے نہیں دیتی کچھ ہوتی ہے شیطان صفت عورتیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو بھی بڑکاتی صرف سسرال والے برے نہیں ہوتے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر سے بیٹی کو سکھا کر بھیج دیتے جاؤ بھئی لڑو اب تو اس سے بھی بیٹیوں کے گھر بڑے برباد ہوئے ہیں تو میں آپ کو انہی بیٹیوں کا حوالہ دوں گی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آپ مہمان بن کے گئے ہیں یا اس گھر کے آپ نے نمک کھایا ہے تو وہاں پر وفاداری کے ساتھ رہی ہے آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے آپ ستارہ ستارہ ایک ایسی پرسنیلٹی ہے کہ اگر آپ بولو گے نا کہ ایک روپیہ دو تو وہ آپ کو چار روپیہ دے گی وہ ایسی بندی ہے اور پورے خاندان میں اس کی یہ کالٹی مشہور ہے تو پلیز خدارہ آپ ستارہ کے ساتھ غداری مت کریں آپ ستارہ کو اس طرح سے مطلب آپ لائیو آئے اور آپ نے سب کو کانٹینٹ دیا ہیٹرز اتنا بولے اور الزام لگا ستارہ پہ کہ یہ دونوں نے مل کے کیا یہ چلا گیا اس کو بھیج دیا اس کو جانا تھا یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے لڑائی سٹارٹ ہو جائے گی پھر رمضان اپنے چینل سے لڑے گا ستارہ اپنے سے پھر کنٹرورسی ہوگی پھر یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ غلطی رمضان کی تھی سیدھی سیدھی رمضان کی تھی جس نے بھی اس کو بھڑکایا تھا جس ہیٹر نے اس کو کال کر کے اس کو میسجز کر کے بھڑکایا تھا آپ لوگوں کو پتا بھی ہے کہ وہ کون سے ہیٹرز تھے جنہوں نے کال کی تھی ستارہ نے بھی اپنی ویڈیو میں منشن کیا وہ پرانے ہیٹرز کی بات کری تھی تین سال پرانی جو ہیٹرز ہیں جن کو میں نے بھی منشن کیا تو یہاں پر ان کے بھڑکاوے میں آ کر اگر آپ اپنی چیزیں خراب کریں گے تو آگے جا کے آپ کے لئے مشکلات ہوگی اور سیدھا سیدھا آپ وہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں تھی اس کے بعد جو ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے ساجد بھائی کو ان کے اوپر ترس آ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا ترس کھا کے انہوں نے پھر ان کو ماف کر دیا اور وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اینیوے یہ تھی ان کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کو سنا دی تو بس رمضان اب میں آپ کو یہی بولوں گی کہ اپنے کام پر فوکس کیجئے اور اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں کریے گا کیونکہ اس بار مافی مل گئی آپ کو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ویڈیو کے ذریعے اندر کی خبر نہیں ہے یہ یہ یہی کی خبر ہے مجھے میرے پاس کوئی بھی ایسی بات نہیں پہنچی تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اپنے ایمانداری کے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے چلے جی یہ تھا میرا آج کا ایک زبردست ویڈیو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ